بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سٹیم کوئن پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کمپلیٹ ٹولز کی جو ویریفکیشن ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرینڈ لائنز بنائی ہیں اپورٹ کی ڈاؤن ورٹ کی اور جو فور آور کے اندر پچھلے اٹ آور کے اندر جو پمپنگ اس کے اندر دیکھنے کو آپ لوگوں کو مل رہی ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار اس سے آگے اور مزید اگلے چار گھنٹوں کے بعد ہوگا کیا مزید پمپنگ ملے گی دیکھنے کو اور جو ہے وہ مطلب ایک پروفٹ ملے گا اور آپ لوگ پھر بکھونے کے بعد ایکزٹ ہو جائیں گے دوستو اس کے اندر تھوڑا سا کمپلیکس سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پمپنگ جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے ابھی میں شورٹ ٹرم والوں کی بات کر رہا ہوں لانگ ٹرم والے گھبران آ جائے کریں میری بات سنکے لانگ ٹرم والے ہول کیا کریں اور ویٹ کیا کریں وہ پرابلم نیت نہیں بڑی لیکن ابھی جو ایک سیچویشن بن رہی ہے کچھ اس طرح کی بن رہی ہے یہ ابھی جب تک اس کے اندر رہے گا تو اس وقت اب اس کے اندر ہی رہنا ہے اور کمپلیکس سیچویشن کی کلارٹی نہیں ملنے والی آپ لوگوں کو اچھا اب یہ کب تک چلے گا سلسلہ ٹھیک ہے یہ اس چیز کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کب تک چلے گا دوستو یہ چلے گا آپ کا دو مائی کی جمعہ رات تک میں بھی یہ چلے ان کیس یہ سپورٹ اگر نہیں ٹوٹتی رزیسٹنس اگر نہیں ٹوٹتی ان کیس یہ سپورٹ اگر نہیں ٹوٹتی اب سپورٹ کہاں پہ ہے اس وقت سپورٹ پوائنٹ ٹو سیون ڈبل فائف کے لگ بگ ہے اور اس کی جو رزیسٹنس ہے وہ پوائنٹ ٹو ایٹ ڈبل سیون کے لگ بگ ہے اچھا اب ہوا کیا ہے اس کی جو مائن رزیسٹنس جو مجھے پچھلی جو پریکٹیکلی پچھلی ایسپریئنس کے اندر دیکھنے کو ملی ہے وہ رزیسٹنس پوائنٹ ٹری ون کے قریب ہے پوائنٹ ٹری زیرو سے پوائنٹ ٹری ون کے قریب اس کی مائن رزیسٹنس ہے ٹھیک ہے وہ اس کو بڑا مشکل ہے کراوس کرنا لیکن اس سے پہلے یار یہ جو رزیسٹنس ابھی چل رہی ہے میں تو اس کی بات کروں گا فیلال میں بھی اس کو یہ توڑ بھی دے لیکن ابھی یہ نہیں توڑے گا میبھی اس کو یہ چھوٹی چھوٹی آگے سپورٹس بنتی ہوئی نظر آئے اس کے بعد یہ اس کو توڑے پوسیبلٹی ہے اس چیز کی البتہ ایک چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کی جو نیچے سپورٹ ہے وہ ٹھیک ہے سپورٹ اس کی واضح ہے سپورٹ کو میرے خیال میں شاید اتنی جلدی نہیں ٹوٹنے کو ملے گا تو بہتر یہی مسئلہ دوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے انٹری کی بھی آپ لوگوں کو اگر پریشانی ہے بھی हولڈ کیا ہوگا تو آپ لوگ کریں گیا آپ لوگ خاموشی سے ٹوپ لوس لگا دیں یہاں تک کا اور ویٹ کر لیں آپ لوگ ٹھیک ہے ٹوپ لوس لگا دیں اب فرح خدا نخواستہ اس سے نیچے جاتا بھی ہے تو آپ لوگ اگزٹ ہو جائیگا اب میں بات کرتا ہوں لانگ ٹرم والوں کے لیے لانگ ٹرم والوں کے لیے یہ میں نے سٹوپ لوس والی کی بات کر دی اب میں بات کروں گا سوری سٹوپ لوس کی شورٹ ٹرم والوں کے لیے ٹھیک ہے جو کہ اس کے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں اور short term traders ہے ٹھیک ہے اور جن لوگوں سے سبر نہیں ہوتا ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کریں گیا کہ یار آپ لوگ ابھی اس وقت entry نہ کریں آپ لوگ کو entry کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ wait کریں situation کچھ ایسی ہی ہے کیونکہ complex situation ہے اس situation میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ غلط decision آپ لوگ نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت یہ اوپر 50% سے بھی نیچے یہ even آپ کے سامنے 30% تک یہ candle آ چکی ہے ٹھیک ہے پچھلی candle میں تھی تھوڑی بہت power لیکن اس candle میں اتنی power نہیں ہے ٹھیک ہے 30% میں یہ لوگ آ چکی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ pumping dumping کے کھیل کی ویسے ہو رہا ہے یہ اس کی currently واضح position کے حساب سے میں بتا رہا ہوں تو دوستو آپ لوگ wait کر لیں اس کے حساب سے آپ نے فیصلہ کرنے یہ steam کو ان کی complete education کی point of position technical tools وغیرہ سارے منی use کرنے کے بعد آپ کے آگے technically جو ہے analyze کر کے ایک ویڈیو بنائی ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے یار چینل کو subscribe کرنے اگر نہیں کیا آپ تک تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملوں گا اللہ حافظ